آپ کے گھر میں جب تک کوئی پنن شالی بیقتی رہتا ہے تب تک آپ کے گھر میں کوئی نقصان نہیں کر سکتا جب تک بیویشن لنکا میں رہتے تھے تب تک راوڑ نے کتنا بھی پاپ کیا پرنتو بیویشن جی کے پنن کے کارن راوڑ سخی رہا پرنتو جب بیویشن جی جیسے بھگوت بچسل بھکت کو لات ماری اور لنکا سے نکل جانے کے لیے کہا تب سے راوڑ کا بناس ہونا شروع ہو گیا انتو میں راوڑ کی سونے کی لنکا کا دھن ہو گیا اور راوڑ کے پیچھے کوئی رونے والا بھی نہیں بچا ٹھیک اسی طرح ہستناپور میں جب تک بیدر جی جیسے بھکت رہتے تھے تب تک کارن کو سکھ ہی سکھ ملا پرنتو جیسے ہی کارن نے بیدر جی کا افمان کر کے راج سوا سے چلے جانے کے لیے کہا اور بیدر جی کا افمان کیا اور بھگوان شریف کرنہ نے بیدر جی کو تیر تیاترہ کے لیے بھیج دیا اور جیسے ہی بیدر جی نے ہستناپور کو چھوڑا کارن کا پتن چالی ہو گیا اور انتو میں راج بھی گیا اور کارن کے پیچھے کوئی کارن کا بنس بھی نہیں بچا اسی طرح ہمارے پریبار میں بھی جب تک کوئی بھکت اور پنسالی آتما ہوتی ہے تب تک ہمارے گھر میں آنند ہی آنند رہتا ہے اس لیے بھگوان کے بھکت جنوں کا افمان کبھی نہ کریں اور ہاں ہم جو کمائی کھاتے ہیں وہاں پتہ نہیں کس کے پن کے دوارہ مل رہی ہے پتہ نہیں سنسار کی گاڑی کس کے پن سے چلتی ہے ایسور ساستر گروہ کے پرتی سمرپت رہیں دھرم کی جڑ جہاں ہوگی وہاں اصبح کرم آنے سے ڈریں گے جائے جائے شیعرام